ایک نماز کا سواد ایک اداق ہے مسجد نبی میں ایک ہزار ہے تبلیغ میں تو بالکل زیادہ ہے تبلیغ میں تو دین سیکھو گئے تو نماز بھی پڑھو گئے جب نماز پڑھنا آتا نہیں ہوگا تو اللہ کا سواد کہاں سے بھی لگا پہلے نماز پڑھنا تو سیکھو نا یہاں تو ماشاءاللہ سی ساتھ گزے گئے ابھی تک لوگ وہ فضہ نہیں ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہم نے ہاتھ کا ہاں کھائے کرنے انگلیاں کھلی ہو یا بند ہو اور رخلیو ہے وہ قابل کی طرح ہو یا یوں اور یوں کان پکڑا جائے جب یہ حال ہے تو سب سے بھی چیز تبلیغ ہے کیونکہ اس کا تو حکم ہے کہ دین کا علم سیکھو آن سال کا بچہ اگر احلام میں لاسٹک ڈالنے کوئی حال نہیں کیونکہ وہ بالک نہیں یہاں پر کہتے ہیں جی کہ اسلامی یونیورسٹی ہے تو اس میں کیسے داخل رہے ہیں اندر نت پہ جہاں میں اسلامی یا مدینہ منورہ کو کھولے اس میں ساری تطبیم آجائیں وزد پر کراچی سے احلام بندہ ریاض میں ملتی سے عمرے کا عمرے کے ٹور پر چلے گئے جہاں ہمارا دخول نہ لگا ہمیں دوسرے کاریویٹر پر لے گئے ہم نے سرجہ وزد پر ملتا نہیں ہوتا اس لئے در کے مارے احلام اتار دیا نہ سمجھی دیا دم دینا ہوتا ہے چاہے در کے مارے اتارو یا خوف سے اتارو یا رکاوٹ ہو جائے دم دینا ملے گا یہ دمیں احسان ہے یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے فائد نو ستم محسنی صلی اللہ علیہ تاثیر غازی پر بیوی کو پورے ہوش و آواز میں تین طلاق دے گئی اور تین پکی ہو گئی اب اس کے لئے ہمیشہ کے لئے حرام ہے وہ رجوع بھی نہیں کر سکتے اور وہ حراج جب تک کسی اور سے نکاح کرے حلالہ کرائے پھر عدد گذرے پھر اپنی ملتی سے نکاح کرے خانہ کعبہ سے لپٹ کے دعا مانگنا منع ہے بس سوائے ملتی انبیاء کی جیسی حیات میں فرق ہے اسی طرح موت میں بھی فرق ہے انبیاء کی موت ہی جو ہے اس میں کوئی شکلی کے انتقال روح ہوتا ہے لیکن عزاز کے ساتھ ہوتا ہے اب دیکھو نا ایک عام مومن ہے ایک صحابی ہے ایک خلیب ہے راشر ہے یہ نبی ہے لطلیہ اس کا عزاز الگ ہے تمہارے لیے اگر صرف دو فرشتے ہیں یہ ستہ ازالہ کھو آئیں حضرت علی کا آن دفعہ نے اللہ کو پتا ہے مجھے تو پتا نہیں صلح یہ ہی ہے کہ ججب اشرف ہے نہیں مجھے یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کعبے میں آ جاؤ خدینے میں آ جاؤ عمرہ کر لو صلات و سلام پڑھ لو لیکن تلاش قبروں کو کر رہے ہیں حضرت علی کی قبر کر رہے ہیں یا آمیوں اللہ کے بندے ہیں کسی کی قبر کے بارے میں یاد رکھیں مسئلہ کہ حضرت علی کو حضرت علی ہیں کسی نبی کی قبر کے بارے میں ماں سوا حدوں کی قبر کے کوئی تعییب نہیں یعنی آپ یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کا عمرہ کی قبر فلاں جوا ہے لیکن وہ زمانیں ماشاءاللہ کئی بھی بھی ہوا کی قبر بنائی ہوئی ہیں اور کبھی جناب حضرت علی کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں پھر کعبے میں آنے کی کیا دلتے اسی قبر پر جلتے ہیں شیعہ کہاں جو ہی ہوتا ہے زواری جو ہی ہوتی ہے پاکستان سے ریال لینے وہ اکتیس روپے تھا پتہ نہیں کیا مقصد جو ریت ہے اس کے مطابق کیا آپ کو ملے گا جو آج کا ریت ہو اس کے مطابق ملے گا میرے بھائی میری تفصیلِ قرآنِ پاک آپ لوگوں کی دعا سے چھپنا شروع ہو گئی چھے جلد تو الحمد و اللہ چھپ گئے ساتھوں جلد جو ہے وہ تفتیق میں ہے کمپوزک میں ہے اور چھے جلدوں میں بھی ہم صورت امائدہ تک پہنچے ہیں اسی سے آپ اندازہ رکھیں انشاءاللہ کہ اور کیلئے جلد بنیں گے اور پھر یہ چھپائی آسان نہیں ہے تقریباً ایک جلد کا اگر ایک ہزار کا ایڈیشن چھپایا جائے تو دو لا گھر میں رکھتے ہیں اب یہ تو اللہ کا کرم ہے اللہ کا کام ہے تو اسباب بنتے ہیں تو ہم چھپا لیتے ہیں نہیں بنتے تو چھپ کر کے بہن جاتے ہیں اللہ سے بانتے رہتے ہیں جب وہ اسباب بنا دیتے ہیں تو ہم وہ پیس تو بھیج دیتے ہیں کتاب چھپنے کے لیے صفا کے چکروں کے دوران سنسل لائٹ پہ دورنا یاد نہیں ہے دورنا منع ہے یاد نہیں ہے تو چھپا وہاں تو تیز تیز چلنے کا حکم ہے دورنے کا حکم تو نہیں ہے لوگ کو باقیدہ دور لگاتے ہیں جیسے مقابلہ کر رہے ہیں مقاب سے اگر پتہ توڑ لیا کوئی حال نہیں دواب کے واجب اگر بھول گیا ہے دوسرے دن پڑ گیا وہ بھی جانے نہیں باقیستان میں ایک جماعت ہے جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پہ ہے یہ تو قرآن میں ہیں بھی اللہ کے بند ہو تم کیوں جنروں میں پڑے ہوئے ہو قرآن میں ستارہ آیتیں ہیں ایک نہیں الرحمان وعلالعرش استعبا رحمان عرش پہ ہیں اور یہ تو تمہارے مریلویوں میں بھی مانا ہے کہ جو مستویدہ عرش پہ بھلا ہونا لیکن استعبا کیسے ہیں یہ اللہ کے عبر میں ہے کما یدی کو بشانی ہے جب امام مالک سے پوچھا کیا یہ مسئلہ کہ اللہ عرش پہ ہے قرآن استعبا تو معلوم ہے بلکہ وہ مجہور ہیں قیمیت کیا ہے ہمیں بتا دیں اور باقی یہ جو ہے نا کہ اللہ ہر جگہ ہر ساتھ وہ تو کل مجھے ساتھ ہے یہ مانا نہیں کہ اللہ خود اتر کے تیرے ساتھ ہے اور پھر اللہ آسمان دنیا پہ اترتے ہیں آنے اوپر ہیں تو اترتے ہیں اور تم جب دعا کے لئے آنے اتر رہی ہوں کیوں اٹھاتے ہیں اللہ ملوم ہے کہ رحمت اوپر سے ہی آئے گیا میرا مشروع یہ ہے کہ ان اسماء اور شفات کے جھبروں میں نہ پڑھو باتا ہے ایمان دے پہنے بس آمنہ بیتا جو قرآن میں ہے جو حدیث میں ہمارا ایمان ہے